اسلام علیکم فرنڈز ویلکم کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں تو گئی سب سے پہلے تو سوری کہ میں کافی دنوں سے چینل پر انیکٹیو تھا تو بہت ساری ریکویسٹریز آ رہی تھی اور بہت سارے چینل جو تھے وہ پینڈنگ میں پڑے ہوئے تھے تو ابھی میں کوشش کروں گا کہ ڈیلی بیسز پر ویڈیوز اپلوڈ کروں اور جو چینل پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی ریویو کر کے مونٹائزیشن کے لیے اپلائی کر دوں تو خیر آج کی ویڈیو کے اندر ہم ایک اور ریویوز کانٹینٹ والا چینل جو ہے وہ ریویو کرنے والے ہیں اور یہ کافی بڑا چینل ہے اور اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس وجہ سے ریویوز کانٹینٹ آیا ہے اور اس کو سالو کے سرے سے کرنا ہے ساری ڈیٹیلز میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو ویڈیو کا اندر دیکھتے رہے گا اور ساتھ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لینا تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز کا اپ ڈیٹ بھی ملتے رہے ہیں تو چلیے اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ وہ چینل ہے جسے آج ہم ریویو کرنے والے ہیں اس چینل کا نام ہے RK Fitness اور سبسکرائبر آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں 127 کے پلس سبسکرائبر ہیں اس چینل کے اوپر اور ابھی یہاں سے میں منٹرائزیشن والے پیج پہ آتا ہوں تو اس پہ میں کلک کر لیتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چینل کے اوپر ریوز کانٹینٹ آیا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم ان کا جو کانٹینٹ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ انیلیٹکس میں جائیں گے اور یہاں پر آنے کے بعد ہم last 28 days کی جگہ پر last 365 days کو select کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو بھی ڈیٹا ہمارے پاس آئے گا last 365 days کا وہی یوٹیوب والے چیک کرتے ہیں تو یہاں پر ہم تھوڑا سا سکرول کر کے نیچے آتے ہیں اور ان کی جو most viewed videos ہیں وہ چیک کرتے ہیں کیونکہ یہ چیز میں آپ کو ہر ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں کہ جو آپ کے چینل کی most viewed video ہے وہ ہر صورت میں چیک ہوگی باقی اگر کسی ویڈیو کے اندر کوئی problem بھی ہو تو بندہ اس کو delete کر سکتا ہے لیکن most viewed video کے اوپر سب سے زیادہ views ہوتے ہیں سب سے زیادہ watch time ہوتا ہے اور mostly جتنے بھی چینلز میں نے چیک کی ہیں ان کی most viewed video ہی reused content میں آ رہی ہوتی ہے تو basically یہ short videos upload کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر fitness related تو یہاں پر جو first والی ویڈیو ہے جو ان کی top پہ جا رہی ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 18 million سے اوپر views ہیں تو یہاں پر میں اس کو new tab کے اندر اوپن کرتا ہوں اور اس کے بعد جو دوسری ویڈیو ہے یہ بھی اسی طرح سے gym کے related ہے fitness کے related اور اس کے اوپر بھی 3.3 million plus views ہیں اس کو بھی ہم open کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر same جتنی بھی ویڈیوز ان کی top پہ جا رہی ہیں million کے اندر ویڈیوز ہیں ان کے اوپر اور یہ short videos ہیں ساری تو یہ چینل جو rank ہوا ہے یہ short videos کی وجہ سے ہی rank ہوا ہے اور ranking کے بعد reused content کیوں آیا ہے وہ ابھی ہم یہ جو ویڈیوز ہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں پتا چل جائیں گی تو یہ ان کے چینل کی most viewed ویڈیو ہے اور اس ویڈیو پہ ابھی تک 19.2 million plus views ہو چکے ہیں اور جو واجتے ملا ہے وہ 94.3 کے ہے اور اگر ہم بات کریں سبسکرائبر کی تو 60k plus سبسکرائبر انہیں صرف اس ویڈیو سے ملے ہیں اور اگر آپ ویڈیو کو دیکھیں گے تو صرف 21 second duration ہے اس ویڈیو کی یعنی کہ ایک شورٹ ویڈیو ہے تو اور یہاں پر اگر آپ انیلیٹک میں بھی دیکھیں یہاں پر traffic source کے اندر تو شورٹ ویڈ سے 76.3% جو ٹرافک ہے وہ شورٹ جو وے ہے یوٹیوب کا اس سے آ رہی ہے ان کو ٹھیک ہے تو یہ اس ویڈیو کا انیلیٹک ہے اور اگر ویڈیو ہم play کریں گے تو یہاں پر آپ thumbnail سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک copyrighted ویڈیو ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ جتنی بھی most viewed video ہیں وہ ساری copyrighted ہیں تو اسی طرح اگر ہم بات کریں ان کے چینل کی second most viewed video کی تو اس ویڈیو پہ 3.4 million views ہیں اور 17 کے پلس واجٹائم ہے اور تقریباً 9.9 کے یعنی کہ 10 کے قریب ان کو جو سبسکرائبر ہیں وہ اس ویڈیو سے ملے ہیں اور یہ بھی شورٹ ویڈیو ہے 23 second اس کی duration ہے اور اس کے بعد یہ بھی copyrighted ویڈیو ہی ہے اور یہ ویڈیوز کہاں سے لی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے ہم ان کا جو recent content ہے وہ چیک کرتے ہیں کیونکہ جو most viewed تھا سب سے پہلے ہم نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کیونکہ جو monetization policy ہے اس کے اندر یہی چیز لکھی ہے کہ سب سے پہلے آپ کی چینل کی جو most viewed videos ہیں وہ چیک ہوں گی اور اس کے بعد آپ کا recent جو videos ہیں recent content ہے وہ چیک ہوگا تو اس کے لیے یہاں سے میں content پہ click کرتا ہوں اور یہاں سے ہم ان کی ایک ویڈیو کو open کر لیتے ہیں یہ تو ابھی unlist ہے یہ تو ان کو خود کی create کی ہوئی ہے یہ short video ہے اس کو ہم open کرتے ہیں تو ابھی یہ جو recent videos upload کر رہے ہیں یہ ان کی خود کی ہے یہاں پر ہم detail بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ ان کی recent video ہے اور یہ بھی short video ہے 28 second duration ہے اس کی اور یہ میں نے watch کر لی ہے پہلے ہی میں نے چیک کیا تھا ایک بار تو یہ ان کی خود کی ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو recent videos ہیں یہ والی یہ ان کی خود کی ہیں اور ایک ویڈیو کی اوپر copyright claim کی وجہ سے i think strike بھی آ چکی ہے تو خیر اس کا اتنا issue نہیں ہے اگر strike ہو بھی تو بھی اس سے reuse کا issue نہیں بنتا آپ کا channel جو ہے وہ monetize ہو جاتا ہے strike کی وجہ سے آپ کو کوئی issue نہیں آتا اور اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہم copyright claims وغیرہ چیک کر لیتے ہیں کہ کتنی ویڈیوز کے اوپر copyright آیا ہوا ہے most of you لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز کے اوپر کسی ویڈیو کے اوپر copyright claim نہیں آیا لیکن پھر reuse content کیسے آ گیا تو یہ چیز میں آپ کو clear کر دوں کہ copyright claim اور reuse content یہ دو different چیزیں ہیں اگر کسی ویڈیو کے اوپر copyright claim نہیں آتا تو اس ویڈیو پہ reuse آ سکتا ہے اگر وہ کسی کا content ہے اگر آپ reuse content کی policy read کریں گے تو اس کے اندر صاف صاف یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو permission بھی دے دیتا ہے اپنی ویڈیو re-upload کرنے کی اور اس کو آپ re-upload کر بھی دیتے ہیں آپ کو کوئی copyright claim نہیں بھی آتا تو بھی وہ والی ویڈیو reuse content کے اندر شامل ہوگی کیونکہ یوٹیوب والے ایک ہی content کو دو بار یوٹیوب کے اوپر allow نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں دو ویڈیوز کے اوپر copyright claim ہے ایک کی اوپر سٹرائک آئی ہوئی ہے اور دوسری جو ویڈیو ہے اس کے اوپر I think music کے اوپر copyright آیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں ہوگی most viewed videos اور اس کے بعد recent videos اور copyright claims تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس چینل کے اوپر کیا سین چل رہا ہے تو پہلے یہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرتے تھے جو ابھی ہم نے most viewed videos چیک کی ہیں جس کے اوپر 32 million views ہیں اور ایک کے اوپر I think 3.4 million views سے تو وہ والی ویڈیو ان کے خود کی نہیں ہے وہ انہوں نے انسٹرگرام سے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی چینل کے اوپر اپلوڈ کی ہوئی ہیں تو reuse content policy کے اندر لکھا ہے کہ کسی بھی وہ reuse content میں count ہوگی ٹھیک ہے تو یہ چیز تو clear ہوگی کہ most viewed videos جو ہیں وہ ان کے reuse میں ہیں پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں تو یہاں پر جتنی بھی انہوں نے viral video ان کی گئی ہیں وہ ساری کے ساری انسٹرگرام کی ہیں تو ابھی recently جو ویڈیوز اپلوڈ کرنا start کی ہیں وہ ان کے خود کی ہیں تو جو پہلی ویڈیوز ہیں ان کے چینل کی اب اس کے اوپر دو چیزیں ہیں یا تو وہ ان کو delete کر دیں یا پھر ان کو اس طرح سے edit کیا جائے کہ reuse content جو ہے وہ بالکل hide ہو جائے ٹھیک ہے کیونکہ یہ short videos ہیں اور دوسرا ان کی ویڈیوز کے اوپر views بہت زیادہ ہیں نہ تو ان کے اندر کوئی part جو ہے وہ trim ہو سکتا ہے اور اس کے بعد جو باقی editing ہے مطلب کہ blur کرنا اور music گرہ چینج کرنا تو یہ کم اگر ان ویڈیوز کے اوپر کر کے ایک بار try کیا جائے تو may be اس کے اندر کوئی risk ہے کہ یہ channel amountize ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا لیکن ان کا جو best solution ہے وہ منہ یہی بتایا تھا کہ آپ کے جو most viewed videos ہیں ایک دو ان کو آپ اچھے سے edit کرو ٹھیک ہے اس کے اندر music add کرو blur وغیرہ کر کے اور جو recent videos ہیں وہ خود کی upload کرو ٹھیک ہے تو youtube بہتلی جب چیک کریں گے کہ most viewed videos جو ہیں وہ completely edit کی ہیں کردی ہیں اب انہیں خود کا کام کرنا start کر دیا ہے تو اس کے اندر کافی زیادہ chances ہوتے ہیں کہ وہ channel monetize ہو جاتا ہے پہلے کافی زیادہ channel ایسے میں monetize کروا چکا ہوں لیکن ابھی اس کے اوپر کافی زیادہ risk ہے لیکن اس کے اوپر editing ویڈیوز کرنی ہے ایک بار اپلائی کر کے چیک کرنا ہے کہ کیا result آتے ہیں تو امید تو ہے کہ یہ channel بھی monetize ہو جائے گا اگر نہ ہوا تو پھر ان کی جو most reviewed ویڈیوز ہیں اور جو social میڈیا سے جیسے instagram سے ویڈیوز download کر کے upload کی ہیں وہ delete کرنا پڑیں گی تو ان کا channel ہے monetize ہو ہو جائے گا تو یہ hope سو کہ آپ کو یہ چھوٹا سا review پسند آیا ہوگا اور reused content سے related آپ کو کچھ نئی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند دی ہو تو ویڈیو کو like کریں اور اگر چینل پر نئے تو